موسیقی اسلام علیکم ویورز آج بہت ہی گرمی تھی اور تھل کی گرمی تو ویسے بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور اوپر سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور شدید حبز اور ایک مہینے سے تقریباً ڈیڑھ مہینے سے یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اتنی گرمی کے قابل برداشت بھی نہیں تھی تو آج اچانک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا بادل بنے اور بارش برسی اور ایسی بارش برسی کہ جل تھل ہو گیا جس کو جل تھل کہتے ہیں واقعی آج جل تھل ہو گیا اگست کا مہینہ صبح شدید گرمی اور شام کو اتنا خوبصورت موسم کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے یہ صرف وہی لوگ انجوائے کر سکتے ہیں جو تھل کے رہنے والے ہیں تھل کے باسی ہیں اس لئے میں بائک پہ نکلا اور آپ کو بھی دکھا رہا ہوں ساتھ کہ آپ بھی دیکھیں کہ اتنا خوبصورت موسم ہمارے ساتھ انجوائے کریں اب کیونکہ شام ہونے والی تھی اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اتنے خوبصورت موسم میں آج کی شام کو بھی خوبصورت منایا جائے تو اس کے لئے ہم نے ایک گعوت کا احتمام کیا اپنے ایک کلیک سے بات کی جو شہر سے دور ہٹ کر ایک کھلی جگہ پہ ایک لیرے پہ رہتے ہیں کیونکہ ایسے موسم کھلی جگہوں پہ ہی انجوائے کیے جا سکتے ہیں یہاں پہ پر سکون محول ہو تھنڈی ہوا چل رہی ہو خوبصورت موسم ہو آبادی نہ ہو اور ایسے جگہوں پہ موسم انجوائے کرنا بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو وہاں پہ اپنے ٹیچر کے پاس دعوت کا احتمام کیا اور وہاں پہ ہم اب جا رہے ہیں شام ہونے والی ہے تو میری کوشش ہے کہ شام سے پہلے پہلے اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے وہاں تک پہنچا جائے کیونکہ پہلے میں نے ایک گاؤں میں جانا ہے وہاں سے دوسرے کلیک ٹیچرز کو ساتھ رہنا ہے اور وہاں سے پھر آگے ہم نے سفر کرنا ہے اس دیرے کی طرف تو آئیے چلتے ہیں پہلے ہم گاؤں پہنچتے ہیں اور پھر آگے اس دیرے پر چلیں گے بہت ہی خوبصورت موسم ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے آسمان پہ بادل ہیں درختوں کی سرسراہت ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت خوبصورت موسم ہے اگر آپ پیس مجھے چلتے ہوئے راستے میں یہ ایک درختوں کا جھنڈ نظر آیا میں یہاں رکے مغیر رہ نہ سکا تو آپ دیکھیں کہ درختوں کے پیچھے اٹکیلیاں کرتا ہوا سورج غروب ہوتے ہونے کے قریب سورج بہت دلچسپ منظر ہے ریت کے ڈیلے تراخ تھنڈی ہوا یقین کریں بہت مزا آ رہا ہے اگر آپ بھی ایسا موسم ہمارے دھل میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور دھل کا وزٹ کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو دھل کی گھرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفہ ہے ان لوگوں کے لئے دھل کے لوگوں کے لئے جو گھرمی برداشت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بارش کی صورت میں ایک اچھے موسم کی صورت میں توفہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی گھرمی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی نمدوں کا شکر ادا کریں اور اچھے موسم کے انجوائے کر سکیں تو آگے چلتے ہیں گاؤں کی طرف جیتے ہیں تو ویورز میں گاؤں میں پہنچ چکا ہوں یہاں سے اپنے کولیج کے ساتھ مل کے ہم نے آگے دیرے پہ جانا ہے لیکن اب شام ہو چکی ہے اندھیرہ ہو چکا ہے تو یہاں سے ہم گاڑی لیں گے اور گاڑی پہ آگے جائیں گے کیونکہ بارش بھی شدید شروع ہو چکی ہے تو بارش میں باہر نکلنا بہت مشکل ہے اثر کی نماز پڑھ کے میں گھر سے نکلنا تھا اور اب مغرب کی نماز کا ٹائم تقریباً اوپر ہو جا رہا ہے اس لئے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے پھر ہم جہاں سے لیں گے گاڑی اور گاڑی پہ نکلیں گے کیونکہ بہت تیز بارش ابھی پھر شروع ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پہ بیجلی چمک رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے تو بیورز اب ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور اس دیرے کی طرف ہمارا سفر جاری ہے تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے ہمارے لئے گاڑی کو چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ راستے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ راستہ کہاں پہ ہے تو بس ہم چلتے جا رہے ہیں اللہ کے سہارے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کا ہمارا سفر ہے جو ہم نے بارش میں ہی تیہ کرنا ہے کیونکہ بادل اتنے ہیں کہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو ہم جا رہے ہیں اس دیری کی طرف ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا منظر ہوگا اتنی خوبصورہ جگہ پہ تو ہم جا رہے ہیں دیری کی طرف جب ہم یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ بھی شدید بارش تھی گاڑی سے نکل کر کمروں تک پہنچنے بھی ہمارے لئے مشکل ہو رہا تھا تو درمیان والے وہ سین ہم وہاں پہ کیسے پہنچے کیسے انہوں نے ہمارا استقبال کیا کیسے ہم انہوں نے ریسیو کیا وہ ساری چیزیں ہم کیپچر نہیں کر سکے تیس بارش کی وجہ سے تو یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں کھانے والی جگہ پہ بہت ہی خوبصورت کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا یہ ہمارے مہربان ٹیچر ہیں کولیگ ہیں محمد سعید صاحب تو ان کا دیرا بہت خوبصورت جگہ پہ ہے بہت خوبصورت لوکیشن ہے ان کی تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج دعوت میں کیا کیا بنا تھا تو ویورز دعوت میں دیسی مرخ کا سالن بنا ہوا تھا اور اگر آپ دیسی مرخ آپ نے نہیں کھایا تو یقین کریں آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو یہ تو ہمارے تھل کی سوغات ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ کبھی کھانا چاہیں تو ضرور تھل کے ویزٹ کریں اور دیسی مرخ کا سالن ضرور کھائیں اور اس کے ساتھ تندور کی بنی ہوئی تازہ روٹیاں بس یہ تو جو کھاتے ہیں وہ ہی اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں وہ اس کا مزہ بتا سکتے ہیں بس مزید میں اس پہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میری باتیں سن کے آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہے لیکن میں فیلحال کچھ کر نہیں سکتا آپ تک پہنچا نہیں سکتا یہ چیزیں تو بس آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ہم کتنا انجوائے کر رہے ہیں لیکن جو بارش میں ہم جہاں تک پہنچے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کی ہماری دعوت کم ہو اور یہ ایڈونچر زیادہ ہو کیونکہ ایک دفعہ راستے میں ہماری گاڑی بھی پھانس گئی کسی ریت کے ٹیلے میں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو بہت زیادہ ہم پریشان بھی ہوئے کہ اب کیا کریں شدید بارش ہے جنگل ہے کوئی آنے جانے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کیا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ صحت ہے ہمارے چاچا شاکوب کو جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ریس سے گاڑی کو نکالا اور پھر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو آئیں انجوائے کریں آپ بھی ہمارے ساتھ تو دیکھنے والا کیوں ویورز جتنی دیر میں ہم نے کھانا کھایا تو اتنی دیر میں بارش بھی رک چکی تھی تو ہم نے سوچا کہ چاے باہر کھلی فضاء میں بیٹھ کر پی جائے کیونکہ ہوا چل رہی تھی تھنڈا موسم تھا اور لگی نہیں رہا تھا کہ ہم گرمیوں کے مہینے میں یا آگست کے مہینے میں یا اسی دن جس دن صبح کا ٹمپریچر پینتالیس سنتالیس اٹھتالیس کے قریب تھا اور رات کوئی تنا خوبصورت موسم تو ہم نے سوچا کہ چائے باہر کھلی جگہ پہ بیٹھ کر پی جائے تھنڈی ہوا گرم چائے اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے ہمارے ساتھ دن جائے کریں چائے کو بھی دعا کو ہیں اپنے کلیگ سعید صاحب کے جنہوں نے آج ہماری اس شام کو بہت خوبصورت بنایا تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ سعید صاحب کے بیٹھے ہیں یہ کچھ ڈس ایبل ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بسان دے ہی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ